اسلام علیکم اور ویلکم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایڈوکیشن چینل رحمانی اسکول آف اسکلز دیولپنٹ پروگرام شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں پہلے اس کو پورا مکس کر لیتا ہوں اس کے اندر ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے سب سے پہلے ہم لیئر نمبر ون بنائیں گے جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے لیئر نمبر ون بنانے کے بعد پھر ٹو اور ٹری اس طریقے سے اور اس کی جتنی سٹیپ ہے اسٹیپ نمبر نائن تک وہ ساری ہم ریپیٹ کریں گے تو اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں اسکرین پہ اسکرین پہ آپ دیکھیں سب سے پہلا اسٹیپ نمبر ون لیئر نمبر ون اور اس کا اسٹیپ نمبر ون ہے یلو یہ بیچ کا سینٹر پیس ہمیں ڈھونڈنا ہے اور یہ ہمیں خود ہی کرنا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے یہ یلو پیس نکال لیا ہے یہ سینٹر میں یلو آ رہا ہے سٹیپ نمبر ون ہمارا کمپلیٹ ہو گیا سٹیپ نمبر ٹو سٹیپ نمبر ٹو میں ہمیں یہ ڈیزی بنانا ہے ڈیزی کو اردو میں گلے داؤدی بولتے ہیں گلے داؤدی اسی طرح کیا ہوتا ہے کچھ بیچ میں یلو ہوتا ہے اور آسپاس اس کی سفید پنکھڑیاں ہوتی ہیں اسی لیے اس کو ڈیزی یا گلے داؤدی جو بھی کہہ لیں آپ وہ ہے اب ہم یہ سٹیپ بنا کے دیکھتے ہیں یہ کیوب میں اب آپ دیکھیں ایک تو white already میرا یہاں پہ لگا ہوا ہے ہمیں یہاں 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 اور اس جگہ یہ چار white لے کے آنے ہیں ایک already لگا ہوا ہے اب مجھے تین اور لے کے آنے تین لانے کے لیے میں سائیڈوں میں دیکھوں گا اور میچے دیکھوں گا یعنی پانچ سائیڈوں میں کسی جگہ پہ بھی یہ white ہو سکتے ہیں تین میں آتا ہوں میں نے اس سائیڈ پہ دیکھا ایک دو میں دیکھوں گا اجز میں ہی یہاں پہ مجھے نظر نہیں آرہا میں next میں آوں گا یہاں پہ بھی چاروں میں کہیں نہیں ہے next پہ آیا یہاں پہ بھی چاروں میں کہیں نہیں ہے اب میں next میں آیا تو یہاں مجھے ایک مل رہا ہے ٹھیک ہے جب ایک ملا مجھے تو اب میں اوپر دیکھوں گا دیکھیں اور جو بھی جس جگہ پہ white نہیں ہے اس line میں میں اس کو رکھوں گا جو کہ already اس وقت ہے یعنی یہ ہمارے white کو میں front پہ رکھوں گا اور اس طریقے سے یہ سامنے مطلب اوپر لے کے آوں گا میں تو اس جگہ آ جائے گا کیونکہ اس طریقے سے ایک ہی line میں میں نے رکھا اس کو اور اس کو turn کر دیا ایک دفعہ آپ دیکھیں یہ white اس جگہ پہ آ گیا second white کے لیے اب میں نے دیکھا تو وہ ایک یہاں پہ اور آ گیا جو نیچے تھا شاید جب میں نے اس کو turn کیا تو وہ یہاں آ گیا اب اگر میں اس کو اوپر لے کے جاتا ہوں جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا تو یہ پیچھے چلے جائے گا اور ہمارے وہی دو رہ جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے میں کیا کہوں گا اس کو گھما کے اور نیکسٹ لیئر میں لے کے چلائے ہوگا اب میں اس لیئر میں اس کو لے کے آ گیا اس لیئر میں لے کے آیا اب میں نے اس کو خوایا تو یہ white اوپر آ گیا اب یہ تین ہو گئے ہے اب میں چوتھا ڈون ہوں گا چوتھا سائیڈوں میں کہیں مجھے دکھائی نہیں دے رہا میں اب نیچے دیکھوں گا نیچے مجھے اس جگہ دکھائی دیا اب میں اس کو اس white کو اس جگہ اس کے نیچے لے کے آوں گا جہاں اس کو لے کے آنا ہے ٹھیک ہے میں یہ دیکھیں اب اس وقت یہ اس لیئے لائٹ میں بلکل اس کے نیچے موجود ہے اب میں اس کو دو دفعہ گھماؤں گا ایک اور دو اب دیکھیں یہ اس جگہ پہ آ گیا اب یہ ہمارا cross بن گیا جس کو ڈیزی کہتے ہیں بیچ میں یلو ہے باز زفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ آیا اور اس طریقے سے white ہے تو اس جگہ پہ یہ دیکھیں اب white اس جگہ پہ موجود ہے مگر وہ ہے اس سائیڈ پہ مجھے تو اس سائیڈ پہ چاہیئے اب یہ کس طریقے سے ہوگا میں نے آپ کو یہ بتا دیا سائیڈوں میں ہو تو کس طریقے سے ہوگا نیچے ہو تو کس طریقے سے ہو پر آئے گا اب یہ ایک نئی condition ہے کہ یہ ہے اوپر ہی مگر اس طرح آ رہا ہے اس کے لئے بہت آسان ہے اس کو سمپلی آپ سائیڈ لین میں لے آئے گا سائیڈ لین میں لانے کے بعد وہی جو ہم نے بتایا تھا کہ اس لین کے straight اس white کو لے کے آئے گا اب یہ اس میں نہیں آ رہا یہ اس کے سائیڈ میں آ رہا ٹھیک میں ایک دفعہ گھماؤں گا یہ آپ دیکھیں اس کے اب یہ ایک سائیڈ لین میں آ گیا میں اس کو سمپلی اوپر کروں گا یہ white کا ہمارا یہ بن گیا ٹھیک یہ ہمارا ہو گیا step number two اب ہم دیکھتے ہیں step number three step number three بھی آسان ہے اس کے اندر اب مجھے یہاں پہ white piece لے کے آ رہا ہے یہ cross white کا بننا ہے اور second چیز مجھے یہ کرنی ہے کہ اگر یہ red ہے تو یہاں پہ بھی red ہے جیسے اس جگہ پہ یہ already orange ہے کہ orange اس اس طریقے سے مجھے ان کو بھی کرنا ہے اور بیچ میں white لے کے آنا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم پہلے سائیڈ میں آئیں گے سائیڈ میں آنے کے بات اب میں یہ red ہے تو میں یا تو نیچے والی دو گھماؤں یا اوپر ایک گھماؤں بات یہ کی ہے میں اس جگہ blue لے کے آنگا ٹھیک ہے میں sorry اس کو red پہ لے کے جاؤں گا یہاں پہ بھی red لے کے آنگا اب میں اس کو گھماؤں گا یہاں لے کے آیا یہ orange ہے یہ نہیں یہ green ہے اب یہاں دیکھیں یہ red سے match کر گیا اب میں اس کو simply دو دفعہ گھما کے نیچے لے جاؤں گا اس white کو نیچے لے جاؤں گا ایک اور دو اب یہ white نیچے آ گیا ہے ٹھیک اب یہ ہونے کے بعد میں next lane میں آ جاؤں گا next white پہ آ جاؤں گا next white کے اوپر یہاں پہ orange ہے اسی طریقے سے میں گھماؤں جاؤں گا اس کو color check کرتا جاؤں گا یہاں پہ مجھے orange ملے گا یہ مجھے جاؤں گا ہے white green green اس کو میں نیچے لے جاؤں گا next میں یہ blue blue مجھے چاہیے یہاں پہ ٹھیک میں نے کہا یہاں پہ blue ہے میں اس کو یہ move کیا میں نے یہ blue آ گیا یہاں پہ اب میں نے اس کو اس کو بھی نیچے کر دیا ٹھیک اب ہم کیا کریں گے اس کو بلکل اب اُلٹا کر لیں گے نیچے yellow کو نیچے کر لیا اور white کو اب میں نے اوپر کر لیا اب آپ دیکھیں کہ یہ white cross ہمارا already بن گیا ٹھیک ایک تو یہ چیز بن گئی ہماری اور دوسری چیز کیا ہوئی جو ہم نے بتایا تھا کہ دو کام کرنے ہمیں اس سٹیپ کے بعد یہ green سے green مل گیا orange سے orange مل گیا blue سے blue مل گیا اور red سے red مل گیا اب ہماری یہ دو سٹیپس complete ہو چکے ہیں سوری تین سٹیپس پہلا ہم نے yellow piece ڈھونڈا تھا پھر ہم نے Daisy بنایا تھا اور اب third step میں ہم نے یہ cross بنایا اور یہ color match کیا اب fourth step ہمارا کیا ہے یہ corners کو اپنی جگہ پہ لے کے آنا یعنی مثال کے طور پر اس corner پہ مجھے جو چاہیے اس کے اندر یہاں پہ white آنا چاہیے اس جگہ پہ green آنا چاہیے اس سے match کرنے کے لیے اور اس جگہ پہ red آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تین colors کا خیال کرتا ہوا میں یہاں پہ یہ corners لے کے آنگا وہ کیسے ہوگا ابھی فلحال میں اس color پہ نہیں آرہا ابھی میں صرف اس کے لیے سب سے پہلے bottom lane جو ہے سب سے نیچے والی line جو ہے اس کے اندر میں آپ چیک کرنا شروع کروں گا اس جگہ سے یہاں کوئی white corner ہے نہیں یہاں پہ کوئی white corner ہے جی یہ والا corner مجھے white مل یہاں اچھا ٹھیک ہے it means کہ اس کو کہیں پہ ان چاروں میں سے اوپر آ رہا ہے اب صرف مجھے یہ دیکھنا ہے کہ باقی دو colors کون سے اس کے اندر اس کے اندر ہے green and red white کے ساتھ green and red green and red کہا ہے یہ میں دیکھوں گا اس کو میں گھباتا جاؤں گا یہاں نہیں ہے یہ white میں نیچے نیچے والی layer move کر رہا ہوں دیکھیں یہاں آیا آپ دیکھیں کہ یہ white green and red تینوں color مجھے مل گیا اور یہ white green and red skin نیچے آ گیا دیکھیں یہاں پہ white green and red یہ بھی white green and red it means کہ یہ اس corner میں آنا ہے اب اس corner میں آنے کے لیے ہمارے پاس جب یہ corner آئے گا تو اس کے اندر اچھا ابھی ہم صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر sideوں میں اس کے تین options ہوتے ہیں یا تو white یہاں ہوگا کیونکہ تین color ہیں اس میں تین side ہیں اس کی white یہاں ہوگا یہاں ہوگا یہاں ہوگا تو تینوں کے لیے الگ 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 style ہے ہمیں change کر دیکھیں میں کوئی algorithm کے ذریعے اس کو solve حالانکہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو algorithm یہاں پہ ہم چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنا دماغ use کر کے اس کو بنائے اب میں نے کہا کہ تین ہمارے پاس options ہیں ایک یہاں ہو یہاں ہو یہاں ہو ابھی میں bottom والا نہیں دیکھ رہا ابھی میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں دو options دیکھ رہا ہوں کہ یا تو یہاں ہو یا یہاں ہو اب کیا ہوئے وہ اس جگہ پہ آنا ہے یعنی مجھے اس جگہ رکھنا ہے اس کو میں right جس کو change کرنا ہے اس کو right top میں رکھا یعنی right layer and top layer یہ دو layers میں یہ موجود ہے میرے اس وقت ٹھیک ہے اور وہ دوسرا جو ہے وہ اس کے بالکل نیچے ہیں اوکے اب جب میں نے اس کو سامنے رکھا front face کیا اس کو تو وہ میرے right پہ آ رہا ہے white piece right پہ آ رہا ہے اس کے لئے میں کیا کروں گا simply ایک move کروں گا right layer کو anti-clock یہ میں نے move کیا نیچے لے کے گیا اس کے بعد پھر bottom layer کو bottom layer کو بھی anti-clock anti-clock کیوں ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ گھڑی کی یہ anti-clock ہے اور یہ clock ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے میں آخرار مجھے دیکھنا ہوگا میں اس طریقے سے پکڑا رہا ہوں گا اور اس کو اس کو نہیں چھوڑوں گا کہ یہ white ہٹ جائے میرے ساتھ میں میں اس کو صرف simply یوں کر کے دیکھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ یہ white اگر یہاں لہ رہا ہے تو anti-clock یہ میں نے اس کو anti-clock گھما دیا گھما دیا اور اس کے بعد پھر اس کو right layer کو clockwise گھما کے واپس میں اپنی جگہ پہ لے گیا یہ white میں نے پھر اس سے بلا دیا میرا دیا آپ دیکھیں یہ میرا corner بن گیا ہے اوکے اب دوسرا میں white sideوں میں ڈھون گا bottom layer اور sides bottom layer کے نیچے میں نہیں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ایک مجھے white اور ملیا اسی طریقے سے میں اس کو move کروں گا ادھر لے کے آوں گا آنے کے بعد میں دیکھوں گا green and orange مجھے یہ یہی پہ مل گیا white green orange تینوں color یہاں پہ مل گیا یہ میں نے اس کے نیچے رکھا اب آپ دیکھیں second option ہمار پاس آگیا یعنی یہ اب میں نے اس کو right یا نیچے جگہ change کرنا اس کو right top پہ رکھا اس کو نیچے رکھا رکھا اب وہ right پہ نہیں آ رہا بلکہ مجھے face کر رہا ہے سامنے آ رہا ہے ٹھیک اب اگر یہ position آ جاتی ہے ٹھیک یہ position آگر آ جاتی ہے تو میں اس کو bottom layer کو پہلے گناوں گا اس سے پہلے جو کچھ کیا تھا وہ right layer کو میں نے گنایا تھا اب میں bottom layer کو anti-clockwise ایک دفعہ گھماوں گا آپ یہ دیکھیں anti-clockwise گھما لیا ٹھیک اب میں right lane کو anti-clockwise گھما کے نیچے ادھر لے کے آیا ادھر لانے کے بعد یہ پھر bottom layer کو clockwise آیا میں نے اس کی opposite direction میں گھما رہا ہوں یہ پہلے کیا تھا میں نے bottom layer پہ ساتھ یہ یہاں لے کے آیا اور اس کو right lane کو clockwise کر کے پھر اوپر لے گیا white ملیا orange ملیا اور یہ green بھی ملیا ٹھیک orange okay اب ہمارے دو corners بن گئے اب میں third corner کی طرف آؤں گا تو third corner ہمارا luckily خود بنا ہوا تھا ٹھیک اچھا اب میں fourth corner کی طرف آؤں گا اب میں پھر sideوں میں دیکھوں گا کہیں مجھے مل رہا ہے یہ مل تو رہا ہے مگر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو bottom کا بھی ایک دفعہ کہ اگر نیچے ہے تو کیا کرنا ہے میں یہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب میں نے دیکھا اب آپ دیکھیں کہ میں یہ bottom میں لے کے آگیا ہوں وہاں پہ white جو ہے white نیچے ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے ہیں اس کو بھی میں اسی طریقے سے کروں گا اسی لیئر کے نیچے لے کے آوں گا color check کر لیئے بسے تو آخری کیونکہ corner ہے تو definitely یہ یہ ہی کا ہے سارے تین لگ گئے ہیں اب آخری corner بچا ہے وہ یہ ہی کا ہو سکتا ہے اس کو نیچے لے کے آیا اس کے نیچے لے کے آیا سب سے پہلے ہم اس کو اس لیگا سے نکال کے اور side side میں لے کے آئیں گے اس کا کیا ہے نیچے لے کے آیا اس کو ایک دفعہ گھمائیا گھمانے کے بعد اس کو پھر میں نے دو دفعہ anti-clockwise کر کے یہاں سامنے لے کے آگیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے آگیا میرے دو دفعہ میں نے اس کو anti-clockwise دو دفعہ anti-clockwise یا دو دفعہ clock جو بھی کریں بات یہ کی ہے آئے گا اسی جگہ پہ یہاں لانے کے بعد اس کو میں نے واپس کر دیا اب میرے پاس یہ position آگئی ہے side والی میں نے ایسے کیا یہ میرے اس لین میں right پہ آگیا اب میں وہی چیز کروں گا جو اس سے پہلے میں کر چکا ہوں کہ اگر یہ right پہ آ رہا ہے تو کیا ہونا ہے یعنی اب میں side میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تو آپ کو بتا چکا ہوں میں کیس طریقہ سے کرنا ہے simply اس کو ایسے کیا اس کو یہاں واپس لے کے آئے اور اس کو یہ کر دیا ہمارے layer 1 جو ہے وہ تیار ہو گئی white بھی ہو گیا ادھر آپ دیکھیں یہ red ہو گیا center سے مل رہا ہے ادھر blue ہو گیا یہ blue سے مل رہا ہے ادھر orange ہو گیا یہ orange سے مل رہا ہے اور ادھر green ہو گیا یہ green سے مل رہا ہے ٹھیک یہ ہمارا layer number 1 is completed اچھا اب ہم آ جاتے ہیں layer 2 میں layer 2 میں آپ دیکھیں یہ next page پہ میں آ گیا ہوں layer 2 میں اس جگہ پہ یہ ایک ہی step ہے جس سے ہم یہ سارے edges complete کریں اس پہ میں دکھاؤ ہوں آپ کو کیوب پہ یہ دیکھیں اب مجھے صرف یہ ایک دو 2 3 4 4 changes change کرنی ہے تو یہ میرا second layer complete ہو جائے گا دیکھیں اس کے لئے ایک ہی step ہے step number 5 اس کے اندر ہم یہ corner change کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں دو algorithm لکھے ایک پہ لکھا left r clock right right algorithm what r clock t clock r anti clock t anti clock یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر یہ لگا ہوا ہے اوپر تو یہ اس کا بتا ہوتا ہے anti clock left کا کیا ہے left anti clock t anti clock left clock t clock یہاں پہ ہے for right side right plus left for left side left plus right اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں چلیں یہ دیکھتے ہیں یہ cube پہ آپ دیکھئے مجھے یہ corner change کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں یہ کروں گا کہ یہ white کو نیچے لے جاؤں گا اور yellow کو اوپر لے جاؤں گا یہ yellow اوپر آ گیا اب میں دیکھوں گا کہ مجھے یہ ساری corners جو ہیں یہ جتنی edges ہیں یہ چاروں یہ change کرنا ہوں اس کی دو sides ہیں ایک right اور ایک left اوکے اب right side اگر مجھے اس جگہ کا یہ change کرنا ہے تو میں right algorithm لگاؤں گا for right side اور اگر left والا مجھے یہ change کرنا ہے تو left والا algorithm for left side یہ والا میں لگاؤں گا ٹھیک ہے یعنی right کا ہے right plus left اور left کا ہے left plus right ٹھیک اب کیا ہے اس کے لئے میں سب سے top layer میں ہوں گا top layer میں میں ان edges میں چار edges میں ایسا piece ڈھونوں گا جس کے لئے yellow نہ ہوں کیوں کیونکہ yellow تو ہم اس side پہ بنائیں گے ٹھیک ہے تو وہ اور یہاں پہ ہمارا کہیں پہ بھی yellow نہیں ہے اس لئے یہاں تو آئی نہیں سکتا یہاں یہاں چاروں طرف کیا سکتا اب اگر yellow آئے تو اس کو ہم سیدھا سیدھا ڈسکارٹ کر دیں گے ٹھیک یہاں پہ میں نے دیکھا یہ yellow آ رہا ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا next reach پہ آیا next reach پہ آیا میں یہاں پہ مجھے مل رہا ہے green and red آپ دیکھیں green and red okay اب اس کو کیا میں simply یہ جو color ہے green جو side میں آ رہا ہے اس کو میں گھما کے اور match کروں گا centerpiece سے پہل یہاں لے کے آیا یہاں پہ یہ blue ہے نہیں ہو رہا match یہاں پہ red ہے یہاں پہ بھی نہیں ہو رہا اور پھر اس کو میں یہاں لے کے آیا تو یہاں پہ یہ green color match ہو گیا یعنی اس سے یہ green color match ہو گیا جب یہ match ہو گیا تو اس کو میں نے سامنے کر لیا front پہ کر لیا front پہ کرنے کے بعد اب میں دیکھوں گا دوسرا color اس کا وہ ہے red یہ red ہے کس طرح left پہ آ رہا ہے کے right پہ آ رہا ہے okay میں دیکھوں گا right پہ یہاں red نہیں ہے یہاں پہ orange آ رہا ہے میں left پہ دیکھوں گا تو یہاں مجھے red دکھ رہا ہے it means کہ یہ جو ہے وہ اس جگہ پہ آنی ہے green and red green and red اب اس کو کس طریقے سے ہم لے کے آئیں گے جب میں نے یہ color match کر لیا اور اب میں نے سامنے رکھا اور میں نے دیکھا کہ میرا red جو ہے وہ left side پہ آ رہا ہے تو میں top layer کا یہ piece جو ہے جس کو مجھے یہاں لانا ہے اس کو left اگر left پہ لانا ہے تو میں right پہ لے جاؤں گا okay میں نے اس کے opposite direction میں اس کو رکھ لیا یہ دیکھئے یہ red and green اور آنا اس کو یہاں ہے okay میں نے اس کو رکھ لیا اس کو میں چھوڑوں گا نہیں face اس کو اپنے سامنے ہی رکھوں گا اب کیونکہ یہ left side کا مجھے یہ piece change کرنا ہے تو اس لئے میں left والا formula left والا algorithm یعنی algorithm for left side اور for left side کیا ہے left plus right ٹھیک ہے اب ہم اوپر دیکھتے ہیں right and left تو یعنی پہلے left لگے گا اور پھر right لگے گا اس کے لئے کیا ہے L anti clock یہ left یعنی left layer جو ہے L anti clock okay یہ L کو میں نے anti clock گھما دیا آپ دیکھیں clock ایسے گھومتا ہے L anti clock T anti clock یہ بھی میں anti clock گھوا رہا ہوں L clock and T clock okay یہ چاروں step میں نے چل لی اس کے بعد پھر ابھی میرے یہ left side پہ ٹھیک ہے ابھی ہم ساری layers کو ادھر گھماتے تھے نا جیسے right کو میں anti clock اب پورے cube کو گھما کے یہ left corner کو یعنی left edge کو میں right پہ لے ہوں گا ٹھیک ہے اس کے لئے بہت آسان ہے آپ پورا cube گھما ہے یہ والی layer جس کے اندر میں کام کر رہا ہوں جس کے اندر مجھے red and green piece لے کے آنا ہے وہ میرے left side اب وہ میرے right side پہ آگیا آپ دیکھیں اب یہ edge میرے right side پہ آگئی ابھی یہاں تک تو مجھے left پہ تھی اب یہ right پہ آگئی اور جب right پہ آگئی تو اب میں right والا algorithm چلوں گا اس کے اوپر یعنی اوپر آگئی آپ دیکھیں یہ green and red یہاں پہ آگیا اسی طریقے سے اب باقی تمام edges کو ہم کریں گے پھر میں اوپر آیا اوپر آکے میں دیکھتا ہوں کہ یلو والے ڈسکارٹ کروں میں نے دیکھا یہ اس میں یلو ہے اس میں بھی یلو ہے اس میں بھی یلو ہے اس میں بھی یلو ہے اور بدپسپتی سے ہمارے چاروں میں یلو ہے یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی but rarely ہوتا ہے مگر ہو جاتا ہی اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کے لئے میں کیا کروں گا کہ یہ یہاں کی edge جو ہیں کوئی بھی ایک اب یہ تینوں edges یہاں پہ لگی ہوئی ہیں یہ blue and orange ہے جو کہ یہاں پہ آنی تھی یہ red and blue ہے جو یہاں آنی تھی اور یہ orange and green ہے جو یہاں آنی ہے تو تینوں یہاں لگی ہوئی ہیں ان میں سے کسی ایک کو پہلے میں نکالوں گا باہر نکالنے کے لئے سیم وہی چیز ہے وہی algorithm چلیں گے ہم جو step 5 کے ہے right اگر یہ right والا مجھے نکالنا ہے تو right والا چلوں گا اگر left والا چلوں گا تو left والا ہم چلیں right والا کر لیتے ہیں right کیا کہتا ہے R clock T clock R and T clock T and T clock یہ کرنے کے بعد اس کو میں left پہ لے کے چلا گیا یہ left side پہ لیا ہے left and T clock T and T clock right clock T clock آپ دیکھیں یہ piece یہاں جو orange and green تھا وہ اب میرا top پہ آ گیا ہے اب میں یہ orange and green کو کہیں لگاؤں گا اس کے لئے لگانے کے لئے وہی چیز پہلے orange match کروں گا یہ میں نے دیکھا نہیں یہاں پہ میرا orange match ہو گیا اوپر کر دیکھوں گا green ہے green میرے right پہ نہیں ہے left پہ آ رہا ہے left پہ آ رہا ہے تو اس کا بطلب مجھے اس کو right پہ لے کے جانا ہے یہ right پہ لے کے گیا اب میں یہاں پہ سے اس کو left والے سے چلنا شروع کروں گا کیونکہ left piece پہ مجھے لگانا ہے left anti clock t and t clock right clock t clock 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 کرنے کے بعد اس کو ادھر لے آیا right side پہ لے آیا right clock t clock right anti clock t and t اب دیکھیں یہ orange and green اب میرے پاس یہ دو ages آ رہے ہیں یہ red سے میچ کر رہا ہے یہ green سے یہ red سے اب یہ دو رہنا ہے ٹھیک ہے اب وہ ہی ہوا ہمارے پاس چلیں ابھی تو پہلے میں اس کو change کروں blue and red یہ blue and red یہاں پہ ٹھیک ہے یہ خود بخود نکل جائے گا جب میں orange and blue یقینی طور سے اوپر یہ دیکھیں orange and blue top layer میں ہے جب میں اس کو یہاں لے کے آنگا تو یہ automatically top پہ جائے گا یعنی یہ نیچے آ جاتا ہے یہ اوپر چلا جاتا ہے ٹھیک میں اب ایسا نہیں کروں گا کہ میں اس کو نکالوں وہ اپلا وجہ کا ایک step میں بڑھا لوں گا کر سکتے ہیں ہم اس کو نکالتے ہو پھر لگائیں دوبارہ یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ orange and blue جب میں لگاؤں گا یہاں پہ تو یہ اوپر چلا جائے گا ٹھیک اب میں نے orange and blue یہ دیکھا یہ ہے اس کا میں نے blue match کیا blue match کرنے کے بعد میں نے دیکھا left side پہ آ رہا ہے میں اس کو پھر رائٹ پہ لے کے گیا رائٹ پہ لے جانے کے بعد اب میں اس اوپر چلا دیکھا مجھے پہدک انگل piping انگے ہیں ایک دو تین یہ ایک وہ ہمید. پہcap اور zer امید لولا کے میں نے میچ کیا رائٹ اب ریڈ جو ہے وہ رائٹ پہ آ رہا ہے آپ دیکھیں یہ ریڈ جہاں دوسرا کلر جو ہے اس کا وہ رائٹ پہ آ رہا ہے اب میں اس کو لیفٹ پہ لے جاؤنا ہے یہ میں نے ایک دفعہ گھما کے اس کو ادھر کر دیا لگانا مجھے اس جگہ ہے جب اس جگہ لگانا ہے تو میں اس قدر ادھر کر دوں گا اس جگہ لگانا ہوتا ہے تو ادھر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں لگانا ہے ابھی میں نے اس کو یہاں کر دیا اور کیونکہ یہاں پہ لگانا ہے تو اس لیے میں رائٹ سائٹ پہ ل جاتا ہے تو پھر رائٹ والا فرم آلگوریزم چلوں گا آر کلوک تی کلوک آر اینٹی کلوک تی اینٹی کلوک کرنے کے بعد اس کو رائٹ سائیڈ کو پھر لیفت پہ لے کے چلا گیا لیفت اینٹی کلوک تی اینٹی کلوک رائٹ کلوک تی کلوک یہ آخری والا ہم ایسی چلتے ہیں تاکہ کمپلیٹ ہو جائے وہ فرمولا ورنہ وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں ٹھیک اب آپ دیکھیں white ہمارا پہلے سے بنا ہوا تھا red ہو گیا green ہو گیا orange ہو گیا and blue ہو گیا یہ اب دو لیئر میری complete ہو چکی ہیں اب میں صرف ہماری جو رہ رہی ہے وہ third layer اب ہم آ جاتے ہیں step number six layer number three اور step number six step number six میں ہمیں کرنا کیا ہے step number six میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ yellow cross بنانا ہے اس طریقے سے ہمیں بنانا ہے کہ یہ yellow cross بن جائے اور اس کے لیے algorithm جو ہے وہ یہ ہے f یعنی front f clock r clock t clock r anti clock t anti clock اور f anti clock simple ہے بہت آسان سا اس کا algorithm ہے rt rt بیچ میں دونوں rt rt یعنی right top اور آس پاس اس کے دونوں front f f ٹھیک ہے f rt rt f اور پہلے تینوں clock ہیں اور آخری تینوں anti clock ہیں تو یہ ساتھ ساتھ آپ اس کو یاد بھی رکھیں کوئی چیز ایسی رکھ لیں کہ یہاں اس کا کس طریقہ سے یاد نہ سکتا ہے جیسے میں ابھی آپ کو بتایا دونوں طرف f rt rt مگر پہلے تین جو ہیں clock اور آخری تین جو ہیں وہ anti clock اوکے یہ بہت بہت آسان سے algorithm ہے سب میں اسی طریقے سے آپ کوئی نہ کوئی چیز رکھ کے یاد کر سکتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں کیوب کی طرف ٹھیک ہے کیوب میں آپ دیکھیں کہ میرے پاس یہ دو لیئر بن چکی ہیں اب یہ تیسری لیئر جو ہے یہ مجھے بنانی ہے اوکے اب میں کیا کروں گا سب سے پہلے تو یہ مجھے یلو کروس بنا گا ہے یلو کروس بنانے کے لیے میں آپ کو ایک چیز اور دکھاؤں یلو کروس بنانے کے لیے پہلے ہمیں سکرین پر دیکھ لیتے ہیں اس کو ہمیں اس طریقے سے چاہیے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے اس کا وہ ہوتا ہے یلو ٹھیک ہے نیکس سٹیپ جو ہوگا اس کا وہ اس طریقے سے کوئی ایلو بنے گی یا ایل کہہ لے اس کو یعنی اس یہ بیچ کا ایک ایج ایک سینٹر پیس ایک ایج یا یہ اس طریقے سے بھی بن سکتا ہے اس ڈیریکشن میں یعنی ایک ایج ایک سینٹر پیس اور ایک ایج اسی طریقے سے ایک ایج ایک سینٹر پیس ایک ایج یا ایک ایج ایک سینٹر پیس ایک ایج اس طریقے سے یہ سیکنڈ اس میں یعنی پہلے میں جب ہم یہ algorithm لگاتے ہیں تو اس direction میں یہ چلتا ہے ابھی میں آپ کو کیو پہ بتاؤں گا تو وہ آپ کو زیادہ سمجھنا ہے گا یہ اب دیکھیں تیسرا step جو ہے وہ اس کا ہے کہ یہ ایک line میں آ جائے سارے تینوں ایک line میں آ جائے اور چوتھے میں جا کے یہ چیز بنے گی یعنی ہم جب algorithm لگا رہے ہیں اب ہماری depend کرتا ہے قسمت پہ کونسی step پہ ہمیں ملائے ابھی مجھے جو ملائے وہ یعنی ہم جو ابھی یہ کر رہے ہیں اس کے لئے مجھے second سے ملائے میں نے آپ کو بتاؤں ہے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بیچ میں center میں آئے صرف ایک ہے یہ دونوں نہیں تھے یہاں پہ کوئی اور color یہ یہاں پہ اگر یہاں آ رہا ہے تو اس کو تو ہم بالکل دیکھیں گے اس کا کوئی مقصد وہ ہمارے لئے بالکل بیکار اگر یہاں 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 آ رہا ہے ابھی ہمیں اس کو بالکل نہیں دیکھنا ہے ہمیں بس صرف یہ cross کے اندر دیکھنا ہے کہ کس جگہ پہ yellow آ رہا ہے یعنی تو ایک پہلی صورت یہ ہوگی dot ایک ہی جگہ پہ آ رہا ہے دوسری ہماری جو ہوتی ہے وہ یہ اس طریقے سے L بن جائے اس form میں بھی بن سکتا ہے اس طریقے سے بھی بن سکتا ہے یہ بھی L ہے اور یہ بھی L یا elbow جو بھی کہلیں اس کو یہ چیز ہمیں سیکنڈ میں دیکھنے ہوتی ہے اچھا اگر میرے پاس dot صرف آ رہا ہے ایک تو پھر میں کسی بھی جگہ سے رکھ کے اس کو کوئی بھی یعنی کوئی بھی چیز کوئی بھی سائٹ فرنٹ پر رکھ لوں کوئی بھی چھے رکھ لوں کوئی اس سے فرق نہیں پنتا ہاں اگر میرے پاس یہ elbow آ گئی ہے elbow بنی ہوئی آ رہی ہے تو elbow کو میں top left back میں یعنی یہ اس طریقے سے میں رکھوں گا یہ میرا اگر face ہے face ہے تو میں ایک تو top میں تو خیر ہے یہ ساری چیزیں اس کی وجہ یہ left and back یعنی ایک back میں آ رہا ہے اور ایک left پہ آ رہا ہے اور ایک ہی سیٹر اس طریقے سے میں اس کو رکھوں گا رکھنے کے بعد اب میں اس کا جو algorithm ہے وہ لگا ہوں گا ٹھیک ہے algorithm ہم اب دیکھ لیتے ہیں اس کا یہ آپ نے دیکھ لیا ہے f r t r t f ٹھیک ہے اب ہم یہ algorithm لگاتے ہیں یہ f clock r clock and t clock ٹھیک ہے r anti clock t anti clock and f anti clock جیسی میں نے یہ کیا آپ دیکھیں سارے اپنی جگہوں میں موجود ہیں صرف وہ جو angle بنا ہوا تھا وہ اس convert ہو گیا یعنی اب یہ اپنے step number 3 میں چلا گیا پہلا dot بنتا ہے اگر dot آیا ہے آپ کے پاس تو اگر آپ یہی algorithm لگائیں گے تو وہ elbow بن جائے گا elbow پہ اگر آپ لگائیں گے تو یہ see the minus جیسا ہی یہ straight line بن جائے گی ٹھیک ہے اگر اب میں next ایک دفع اور یہی algorithm لگاؤں گا f clock r clock g clock f anti clock t anti sorry r anti clock t anti clock and f anti clock ٹھیک یہ میں نے لگایا رہا ہے اب یہ دیکھیں cross بھی بن گیا اور کوئی بھی cube اپنی جگہ سے move نہیں کیا یہ سب اپنے اپنی جگہ پہ موجود ہیں صرف یہی change آ رہا ہے اوکے اب میرے پاس cross آ رہا ہے یعنی یہ میرا step جو ہے یہ میں نے complete کر لیا ٹھیک آجا next next step layer number 3 کا next step step number 7 step number 7 آپ یہاں پہ دیکھئے یہ میں نے cross تو بنا لیا یہ yellow cross تو بن چکا ہے اب یہ yellow cross کے ساتھ اس جگہ پہ یہ color match کرنا ہے چاروں colors کو ان کی اپنی صحیح position میں لے کے آنا ہے ٹھیک اور اس کے لئے algorithm کیا ہے r t r t r t r سارے اس طریقے سے آپ رکھئے r سے شروع کریں r t r t r t r مگر اس کے اندر کیا ہے r clock t clock r anti clock t clock r clock r clock t two times کسی بھی direction clock anti clock کسی بھی direction پہنے وہ وہیں پہنچے گا r anti clock ڈا 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 پہنے کے علاوہ بعض رفعہ ایسا آتا ہے کہ یہ ایک ادھر میچ کر رہا ہوتا ہے اور ایک ادھر میچ کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس صورت میں یعنی ایک کو اپنے سامنے رکھتے ہیں ایک کو بیک پہ رکھتے ہیں اور یہی algorithm لگاتے ہیں جب یہ دکھاؤں گا بھی آپ کو کس طریقے سے لگایا جب اس طریقے سے رکھ کے میں لگاؤں گا تو یہ چیز آ جائے گی میرے پاس یعنی ایک اس سائٹ پہ اور ایک اس سائٹ پہ سائٹ بائی سائٹ ہوگا یعنی opposite direction میں نہیں ہوں گے اس طریقے سے نہیں ہوں گے بلکہ سائٹ بائی سائٹ ایک اس طرح پہ اور ایک اس طرح پہ اس پوزیشن میں جب آ جائے گا تو میں ایک کو رائٹ پہ رکھوں گا اور ایک کو بیک پہ رکھوں گا جیسے فیس یہ ہے میرا ایک میں نے رائٹ پہ رکھ دیا اور ایک بیک پہ رکھ دیا اور اب میں ہی چلوں گا آر کلok 티 کلک آر ان تی کلک تی پھر کلک آر Angry ٹ و ٹ سب اپنی جگہ پہ ہے اور اب میں ان کو میچ کروں گا یہ گرین سے گرین کو میں نے ملایا ایک کو ملایا سے ایک کو ملایا آپ دیکھیں کہ ایک دو تین چاروں اپنی جگہ پہ آ چکے ہیں وہ ہی میں نے بتایا تھا کہ اگر اپوزٹ ڈیریکشن میں آ رہے ہیں تو ہمیں دو دفعہ یہ چیز چلنے پڑے گی اور اگر ایک سائیڈ بائی سائیڈ ہمیں پہلی دفعہ میں ہی ملیا تو یعنی اپوزٹ ڈیریکشن میں ہے تو ہم ایک دفعہ چلیں گے تو یہ سائیڈ بائی سائیڈ آ ہوگا سائیڈ بائی سائیڈ جب ہم چل دیں گے تو پھر ہمارے چاروں اپنی اپنی پوزیشن میں آ جائیں گے یہ سٹیپ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا جس کے اندر ہم نے یہ کلرز کو میچ کر دیا اب نیکس سٹیپ ہمارا سٹیپ نمبر ایٹ ہے جس کے اندر ہم یہ کارنرز میں آپ کو اس پر چارٹ اس پر دکھاؤں یہ دیکھیں سٹیپ نمبر ایٹ ہم یہ کارنرز جو ہے وہ اس طریقے سے سیٹ کرنے ہیں کہ جتنے تین کلر ہیں جیسے آرنج بلو اینڈ یلو وہ تینوں کلرز اس جگہ پہ آ جائیں مگر ان کی ڈیریکشنز ضروری نہیں ہیں کہ وہ یہی ہو کہ آرنج آرنج سے مل رہا ہو بلو بلو سے مل رہا ہو یلو یلو سے مل رہا ہو یہ ضروری نہیں ہے بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے کہ جب ہم اس سٹیپ کے بعد اس سٹیپ کو کرتے ہیں تو ایک آت دو کوئی سے ملے ہوئے آ جاتے ہیں ضروری نہیں ہے اور ہمیں چاہیے بھی نہیں ہم چاہیں گے نیکس سٹیپ میں ہم یہ چیز کریں گے ابھی میرا کام یہ ہے کہ ان کارنرز کو اپنی اپنی جگہوں پر لیاؤں اب یہ کیوب میں دیکھا ہے کیوب میں میں دیکھوں گا اچھا اب اس کو میں موف نہیں کروں گا یہ جیسے آرنج مل رہا ہے یہ بلو مل رہا ہے یہ ریڈ اور یہ گرین مل رہا ہے اب میں چاروں کو موف نہیں کروں گا اب میں صرف سمپلی دیکھوں گا کہ کونسا کارنر میرا میچ کر رہا ہے اپنے کارنر سے اور کونسا ہے نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ میچ نہیں کر رہا ہے اس لئے کہ اس پر ریڈ ہے اس پر اورنج ہے بلو ایڈ یلو تو کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا ہے اس لئے یہ یہاں کا نہیں ہے نیکس پہ میں آیا تو گرین گرین ہے اورنج اورنج ہے یلو یلو یہ والا کارنر میرا مل رہا ہے ایک چیز اور بھی بتا دوں اس کے اندر کہ یہ کارنرز کے اندر یا تو ایک مل رہا ہوگا کوئی یا پھر یا تو کوئی بھی نہیں مل رہا ہوگا چاروں جو ہوں گے وہ اپنے کارنر میں نہیں ہوں گے کہیں اور ہوں گے ٹھیک ہے جیسے یہ میچ کر گیا ہے ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ بھی میچ نہیں کرتا اس کا یا تو کسی میں بھی میچ نہیں کر رہا ہوگا یا پھر صرف ایک میں میچ کر رہا ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ دو میں مجھے مل گیا ہے میچ کرتے ہوئے اور دو میں نہیں ملے یا تین میں مل گیا ہے مجھے میچ کرتا ہوا اور ایک میں نہیں ملا ایسا نہیں ہوتا یا تو ایک میں ملے گا یا پھر چاروں میں ملے گا یا پھر چاروں میں نہیں ہوگا یہ چیز آپ دیکھئے گا اب جیسے میرے پاس اس وقت یہ آ گیا آگے ہی سب کو دکھانے کے لیے میں دکھانے ہو کہ آنے پر کہ ہاں ایسا ہی ہے آپ apparent یہ یا اس شمائی میں barصق نہیں کرکو ایک مجھے مل گیا مجھے اور کوئی دے گے تو پھر تو میں کہیں سے بھی شروع کر دوں گا اس کو ٹھیک ہے یہی چیز تو پھر نیکس سٹیپ میں مجھے ایک مل جائے گا جب میں ختم کروں گا اس کو تو کوئی سا ایک مل جائے گا اس کے بعد پھر میں اس کو ریپیٹ کروں گا اسی سٹیپ کو ابھی جیسے مجھے بیر پاس ایک ملا ہوئا ہے میں اس کو رکھوں گا ٹاپ رائٹ میں اس پوزیشن میں میں رکھوں گا گرین گرین اورنج یلو یلو یہ ملا ہوئا ہے یہ کورنر صحیح اپنی پوزیشن میں اس کو ٹاپ رائٹ میں میں نے رکھا ٹاپ رائٹ میں رکھنے کے بعد پھر میں الگوریتم اس کا لگا ہوں گا ٹی کلوک آر کلوک ٹی اینٹی کلوک اینٹی کلوک ٹھیک اس کے بعد پھر میں ٹی کلوک آر اینٹی کلوک ٹی اینٹی کلوک آر اینٹی کلوک اب میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک ملے گا یہ چاروں نہیں ہے اب میں نے دیکھا اس کو یہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے میں صرف نیکس والے کو دیکھوں گا میں بار بار پیچھے نہیں دیکھوں گا میں نیکس والے کو دیکھوں گا دیکھیں اب یہ میچ کر گیا ہے اگر یہ میچ کر رہا ہے تو اس کا پیچھے والے میں دیکھوں گا بھی نہیں کہ میچ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی میچ کر رہا ہوں گا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ تینوں میچ کرنا ہے ریڈ گریڈ اینڈ یا لو اتفاق سے بلکہ صحیح پوزیشن میں بھی آ گیا ہے گریڈ پہ ریڈ ریڈ پہ یلو 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 یہ دیکھیں بلو ریڈ یلو بلو ریڈ یلو صرف اس کا کلر آگے پیچھے کرنا ہے مجھے گھمانا ہے اس کو نکلہ بلو یہاں لے کے آنا ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی میچ کر گیا بلکہ کلر بھی میچ کر گیا اور یہ دیکھیں چوتھا گیا تو اب وہی بات کہ یا تو ایک ہوگا یا چاروں ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ دو ہوگا ہے تین ہوگا اب یہ ہمارا سٹیپ نمبر ایک بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کا اب میرا نیکس سٹیپ ہے سٹیپ نمبر نائن اس کے اندر میں صرف سمپلی یہ کروں گا یہ گریڈ کو گریڈ سے میچ کر دوں گا اورنج کو اورنج سے اور یلو کو یلو سے اس کے لیے میں آگ کو یہاں چارٹ پہ لے کے آ رہا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے پہ سے اب میرا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا کیوں جیسے ہی میں ان دو پیسیس کو صحیح پوزیشن میں رکھوں گا اس کے لیے بہت چھوٹا سا الگوریزم ہے آر کلوک آر انٹی کلوک بی انٹی کلوک آر کلوک بی کلوک یہ الگوریزم آپ کو یاد رکنا ہے اچھا ہے تو یہ چھوٹا مگر یہ یا تو دو دفعہ چلنا پڑے گا دو دفعہ ریپیٹ کرنا پڑے گا یا پھر چار لفعہ کرنا پڑے گا it depends کہ آپ کی اس کی پوزیشن کیا ہے اوکے میں اس کو رکھوں گا وہی چیز رکھیں اس کے اندر بھی میں نے کہ رائٹ ٹاپ یعنی یہ رائٹ سائٹ پہ رکھا میں نے رائٹ لیئر میں اور ٹاپ لیئر میں رکھا دیکھے تو یہ اس پوزیشن میں آ گیا ہے اس جیدہ جب اس پوزیشن میں ہے اب میں یہ اچھا ایک چیز اور کا خیال رکھئے گا کہ آپ یہ نہیں کہ آپ دیکھیں کہ یلو یہاں پہ آ گیا ہے تو آپ روک دیں اس کو ایسا مت کیجئے گا پورا چار چار کا جو یہ پورا ایک ایک الگوریتف چار سٹیپس پہ ہے پورے چار چلنے کے بار پھر دیکھئے گا کہ یہ یلو آ گیا کہ نہیں آیا ٹھیک اچھا میں چل رہا ہوں ایک دفعہ آر انٹی کلوک ب انٹی کلوک آر کلوک بی کلوک پہلی دفعہ میں تو کبھی بھی نہیں آتا میں نے بتایا دو یا چار دفعہ ایک دفعہ کمپلیٹ ہو گیا پھر آر انٹی کلوک ب انٹی کلوک آر کلوک آپ دیکھیں یہ یلو آ چکا ہے یہاں پہ مگر میں پھر بھی یہ بی ضرور چلوں گا کلوک بی کلوک ضرور چلوں گا یہ چاروں سٹیپس میں نے آپ سے کہا تھا کمپلیٹ ہونے چاہیے اب میں نے دیکھا یہ یلو یہاں پہ آ گیا یلو یہاں پہ آ گیا بگر آپ ایک چیز سے گھبرائیے گا مطلب اکثر لوگ گھبرائے آتے ہیں کہ شاید کچھ گھڑ بڑ ہو گئی ہے آر دنے سب گھڑ بڑ ہو گیا سارے کلر سیدھا ہو گیا دوزن میٹر ٹھیک ہے یہ میں نے ابھی چینج کیا ہے ابھی اب میں کیا کروں گا اس کو بلکل بھی مووو نہیں کروں گا یعنی اب اگر میں نے کہیں اور پہ کر دیا تو میرا سارا کیوں گھڑ بڑ ہو جائے گا اس جگہ پہ اس کو لے کے آگا یہ جو ایک رہ گیا ہے میرا پتلا اگر یہ تینوں بن رہے ہوتے میں باری باری ایک ایک کو لے کے آتا اس کو لے کے آتا پہلے پھر اس کو یہاں لے کے آتا پھر اس کو یہاں لے کے آتا ایک ایک کر کے میں اس سٹیپ کو فالو کرتا میں ایک ہی رہ گیا ہے اب میں اس کو یہاں لے کے آتا یعنی ایک دفعہ گھویا اس کو دوسری دفعہ گھویا تو اب یہ اس جگہ آ گیا میں نے کیوں نہیں گھویا بلکہ moisturizer یہ یہاں آ گیا یہاں آنے کے بعد اب میں نے R anteق B anteق R clock D clock ایک دفعہ کیا نہیں ہے R anteق B anteق R clock B clock اب بھی دفعہ بھی نہیں آیارا اس کا حضرت چار دفعہ میں آئے گا یہ آر اینٹی کلوک بی اینٹی کلوک آر کلوک بی کلوک تین آر اینٹی کلوک بی اینٹی کلوک آر کلوک بی کلوک یہ آگیا یہ لو آگئے اب میں سمپلی اس کو نیچ کر دوں گا ہمارا کیوب کمپلیٹ اور اب آپ اس کے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں اب صرف آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو پیڈے آپ کو پیڈیا فورپرٹ میں دیا ہوا ہے اس کو آپ نے سامنے رکھئے گا ریپیٹ کرتے رہیے گا جب تک کہ یہ سارے جتنے بھی الگوریدمز ہیں یا آپ کو زمانی کیا یاد ہو جاتے ہیں بلکہ آپ کا جس وقت آپ زیادہ عرصے تک اس پر کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں آپ سوچے سمجھے بغیر وہی الگوریدم آپ کے ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں آپ دماغ سے یہ دماغ سے ہی آرہی ہوتے ہیں یہ اس کو میسیجنگ مگر آپ کے ہاتھ اس سے اوپر چل رہے ہوتے ہیں آپ کے دماغ کے لیے اچھی ایکسرسائز کوئی ہو نہیں سکتی پارک وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ویڈیو گیمز یا کوئی اور اس قسم کی چیزوں میں کہتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے مگر اس طرح کے دماغ کے کھیل جتنے بھی اس قسم کی چیزیں ہیں یہ ضرور رکھئے یہ بھی ایک آپ کی اسکل ہے اسکل ہے جو آپ کے پائنٹ کو ڈیولپ کر رہی ہے اور آپ اس کے اندر آگے کوئی چیزیں بنا سکتے ہیں آج کی روبکس کیوب سیریز میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے 3x3 روبکس کیوب ہم سالف کر سکتے ہیں اگلی گلاس میں ہم دیکھیں گے اگلی ٹیٹوریل میں کہ 4x4 کو ہم کس طریقے سے سالف کرتے ہیں اور اس کے بعد 5x5 کو ہم کس طریقے سے سالف کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسری جتنی بھی سیریز کے اندر روبکس کیوب ہیں وہ ہم تماما آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے سالف کیے جا سکتے ہیں جب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ روبکس کی grandson کیونک شativa روبکس کی نعماما ہے روبکس کی